ایک سوال ان کا یہ ہے کہ فرشتوں کے تعلق سے ایک شخص کا قیدہ یہ ہے یا اس طریقے کا بیان دیتا ہے کہ فرشتوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کیا چیز ہے اور اسی طرح غلطی کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دینا کہ نبیوں سے بھی ماذا اللہ غلطی ہوتی ہے یا حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی ہے اس کو دلیل بنانا یہ کیسا ہے سب سے پہلے فرشتے کے تعلق سے اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے یا اس نے اس کا بھی سیسپ اعتماد ہے کہ فرشتوں سے خطا ہوتی ہے تو ایسا عقیدہ جو ہے وہ کفریہ ہے کہ فرشتوں سے خطا ہوتی ہے فرشتے جو ہے وہ خطاوں سے پاک ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے خطا کو دور فرما دیا تو یہ مثال دینا اولاں تو یہ ایک کھلا جھوٹ بھی ہے کہ فرشتوں سے بھی غلطی ہوتی ہے تو انسان کیا چیز ہیں تو یہ جھوٹ بھی اور یہ عقیدہ جو ہے اسلام کا یہ اہل سنت کا ہے بھی نہیں اور اگر اس شخص کا عقیدہ ایسا ہے ماذا اللہ کے جیسے آج کل شیعہ حضرات کا عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے خطا ہوئی ان کو وحی لانی تھی حضرت علی کے پاس لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے گا تو ماذا اللہ یہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام سے خطا ثابت کرتے ہیں اپنے بعض عقائد کے اندر کے حضرت جبریل سے یہ غلطی ہوئی تو یہ عقیدہ واقعی اگر ہے کسی شخص کا کہ فرشتے خطا کرتے ہیں یا فرشتوں کو معصوم نہیں سمجھتا ان کو گناہ کرنے والا ماذا اللہ سمجھتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے اس کو چاہیے کہ بیسک عقائد جو ہیں اسلام کے فنڈامینٹل جو ہیں اس کو اسلام کی فاؤنڈیشن کو سمجھے اور سیکھے علماء سے اور جانے کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں کیا عقیدہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے فرشتوں کے بارے میں اب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بہت زیادہ مشہور ہے عوام کے اندر کہ وہ غلطی کرنے کے بعد دلیل کے طور پر یہ چیز کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم سے بھی ماذا اللہ خطا ہوئی تھی تو اس کے تعلق سے حکم یہ ہے جیسا کہ دیگر علماء علیہ السنت اور علیہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ ایسے معاملات کے اندر یعنی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کوئی ایسا حکم بیان کیا اپنے بندوں کے لئے کیونکہ انبیاء بھی سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ معبود نے اپنے بندوں کے لئے اگر کوئی چیز یا کوئی حکم یا کسی آیت کو کسی غلطی سے خطہ سے تعبیر کی تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس چیز کو ذکر کے علاوہ قرآن حدیث کے پڑھنے پڑھانے کے سوا دلیل میں بیان کرنا یہ حرام اور سخت حرام ہے مثلا یہ کہ اگر اس آیت کے اندر ذکر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت آدم سے بھول ہوئی یا پھر یہ کہ ہم نے ان کو تعقید حکم دیا اور ان سے بھول ہوئی تو جب آپ اس آیت کا ذکر کریں قرآن پاک پڑھیں یا پھر قرآن پاک کی حدیث پڑھیں اور اس کی وہ عبارت پڑھیں تو اس صورت تک بس اس کو ایزے قرآن کی آیت پڑھنا ایزے حدیث کی عبارت پڑھنا یہاں تک جائز ہے لیکن اس کے یعنی قرآن حدیث پڑھنے کے سوا ان کے باہر اس کا تذگرہ کرنا یا دلیل بنانا یہ جائز نہیں یہ حرام ہے اللہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حق اور اختیار بھی ہے یعنی الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی جو انبیاء ہیں انبیاء کا خدا بھی وہی خدا ہے اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس چیز یعنی جس آیت سے یا جن الفاظوں سے یاد کرے جن الفاظوں سے ان پہ اتاب کرے وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو کس طریقے سے معاملہ کرتا ہے لیکن ہم عام بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی باتوں کو دلیل بنائے ٹھیک ویسے عالی حضرت عمام اللہ سنت نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزی کرنا یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزی کے طور پر کوئی جملے کہنا مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے یا میری مغفرت کر دے یا مجھ پہ رحم فرما اس طریقے کے معاملے یہ بھی نبیوں کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے بندے ان کی آجزی کو دلیل نہیں بنا سکتے جیسا کہ آج کل بہت سارے بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ نبی نے تو یہ بھی کہا نبی ایسے ہیں نبی ویسے ہیں یعنی جو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی آجزی کے طور پر ذکر کرتے ہیں یہ اس حدیثوں کو باہر لاکر دلیلیں بناتے ہیں تو یہ دلیل باہر نہیں بنائی جا سکتی کہ وہ ان کا اللہ کا اور نبی کا آپسی معاملہ ہے اور دوسرے بندوں کو بولنے کا اس کے اندر اختیار نہیں اب یہ ایک اگزامپل آپ دنیا کا سمجھیں یعنی ایک بہت چھوٹا سا جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر جو ہے آپ نے کبھی گھر گرستی کے اندر دیکھا ہوگا کہ کسی گھر کے اندر بڑے بزرگ رہتے ہیں مثلا کوئی دادا ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی ان کے ساتھ رہتے تو کسی نہ کسی موقع پر اگر دادا نے آپ کے والد کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ بھئی یعنی ایسا جملہ کو دکھنے میں آپ کو ایسا لگتا ہو کہ شاید ان کو ڈاٹا جا رہا ہے تو کیا آپ وہی چیز واپس اپنے باپ کو دوبارہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے دادا نے کی تھی مثلا یہ کہ کوئی اگزامپل بھی آپ اس کا لے سکتے ہیں کہ کوئی سامان وغیرہ مگایا باپ سے ان کے باپ نے یعنی آپ کے دادا نے اور وہ سامان غلط آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تو تو ہمیشہ اس معاملے میں غلطی کرتا ہے جب ہی تُس سے یہ سامان مگاؤ تو بدلے میں تو فلان دوگان سے یہ سامان لاتا ہے تو یہ ان کی آپسی بات ہے اب اس کے اندر کوئی چھوٹا بیچ میں بولے نیکس ٹائم وہ دوبارہ سامان غلط نہ ہے تو کیا بچے کو بھی کہنے کا دکار ہوگا اپنے باپ کو کہ تو تو ہمیشہ ہی غلطی کرتا ہے اور پھر یہ کہے گے میں تو دادا والی بات کو دورا رہا ہوں تو ان کا آپس میں کیونکہ ان کا تعلق باپ بیٹے کا ہے تو ان کا آپس میں اس طریقے کا معاملہ ہے یا محبت ہے کہ وہ ان کو کہہ سن سکتے ہیں لیکن چھوٹوں کو بعد میں اس چیز کی دلیل بنانے کی جس طرح دنیا کے معاملوں میں اجازت نہیں ہوتی تو اس مثال سے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے جو معاملات ہوئے یا اللہ تبارک وطالہ نے جو ذکر کرے ان کو بس آیتوں کی حد تک ہی رہنا چاہیے کہ وہ آپ آیت اگر پڑھ لیں یا آج ذکر کر لیں یا قرآن پاک پڑھنے کے دوران حدیث پاک پڑھنے کے دوران ان کو پڑھ لیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن باہر اس کو آج کل جیسے بول چال کے اندر دلیل بناتے ہیں تو یہ سخت حرام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ماذا اللہ خطاکار کہنا یہ کہنا کہ ان سے بھی غلطی ہوئی تھی ہے جائز نہیں ٹھیک ویسی اس کا اپوزٹ انبیاءوں کا یا ولیوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزی کرنا یا اپنا آپ کو گناہگار کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہگار بندے ہیں ہمیں بخش دیں اور بعد میں بندہ کو اس کی دلیل بنایا کہ دیکھو وہ گناہگار ہیں انہوں نے تو یہ چیز بولی ہے کہ میں ستر مرتبہ اس تغفار پڑتا ہوں تو مطلب ان سے بھی خطا ہوتی ہے ماذا اللہ تو یہ بھی دلیل نہیں بنائی جا سکتی اب کیونکہ ان کے آپ سے محبت ہے وہ جس الفاظ سے جو ہے وہ اطاب یا تعبیر کرے اللہ تعالیٰ یہ ان کا معاملہ ہے کیونکہ وہ باقی اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا جو ہے وہ معبود ہیں اور اس کے اندر انبیاء بھی شامل ہیں اولیاء بھی شامل ہیں جو خدا ہے وہ انبیاء کا بھی خدا ہے اولیاء کا بھی خدا ہے اور تمام مخلوقات کا وہی خدا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے آگے عجیزی تو نہیں کرے گا ظاہر ہے کہ مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجیزی کرے گی کہ خدا ہوتا ہے اور بندہ بندہ ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے لوگوں کے اندر یہ حضرت آدم کی مثال زیادہ چلتی ہے تو اس سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے اگر ایسا معاملہ کیا ہے بس آیا تھے تو آپ پڑھ لیں ولوگ کے لئے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ قادری ہوسٹنگ.com سے اگر آپ ہمارا کوپن کو ڈیس ایم ایس وار سے یوز کریں گے تو آپ کو سپیشل آفر بھی دیا جائے گا لنک نیچے ڈسکرپشن میں